موسیقی کہانی ٹرین سے شروع ہوئی تھی الکا یاگنگ محبت کی شادی کے بعد بھی اکتیس سال سے اپنے شہر سے دور رہتی ہیں نبے کی دہائی کی مشغول اکارہ الکا یاگنگ نے اپنی سریلی آواز میں سولہ سے زائد زبانوں میں تقریباً بیس ہزار گانے ریکارڈ کرائے ہیں الکا کا شمار ہندوستانی سینیما کی سب سے شاندار گلوکاروں میں کیا جاتا ہے اور ان کی جوڑی عدت نرائن کے ساتھ بہت پسند کی جاتی ہے الکا کی والدہ بھی ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کی گلوکارہ تھی اور انہوں نے الکا کو موسیقی کی تعلیم دینا شروع کی تھی الکا نے بہت چھوٹی عمر میں ہی گانے میں دلچسپی ظاہر کرنا شروع کر دی اور وہ اپنی ماں کو اپنے استاد مانتی ہیں اور الکا یاگن کی محبت کی کہانی بھی بہت دلچسپ اور فلم بندی ہے الکا یاگن کی پہلی بار ٹرین میں شوہر تیرج کپور سے ملاقات ہوئی اور پہلی نظر میں ہی دونوں ایک دوسرے کو دل دے رہے تھے جب الکا نے تیرج سے شادی اپنے گھر والوں کے سامنے رکھی تو انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اس طرح الکا نے اپنے ہمدان کے خلاف جا کر تیرج کپور سے شادی کر لی تاہم شادی کے چاند سال بعد دونوں کام کی وجہ سے طویل فاصلے رہنے لگے جہاں الکا ایک مشہور گلوکار ہے وہیں تیرج ایک بزنسمن ہے تاہم برسوں سے الگ رہنے کے بعد بھی دونوں کے درمیان مفاہمت اتنی شاندار ہے کہ وہ آج بھی ساتھ ہیں جب بھی دونوں کے پاس وقت ہوتا ہے وہ ایک ساتھ وقت گزارنے کے لیے نکل جاتے ہیں اتنی نیوز خارنیا